اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو یوٹیب چینل آج کی سوڑی میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی اف ہیلس سائنسز لاہور کے امڈی کار ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے حوالے سے جیس کے آپ کو معلوم ہے کہ رونگ ہی اور اس کے علاوہ جو ہے اوٹ آس سلیبس قیسٹنز کا جو ہے وہ معاملہ چڑھ رہا ہے یونیورسٹی اف ہیلس سائنسز امڈی کار ٹوانٹی فور کو لے کر اور اس کے علاوہ جو ہے اس پیوڈی میں ہم بات کریں گے کہ کیا جیسا جو ہے وہ شیزل افکار لیپوٹر میڈیکل یونیورسٹی کو ریکنڈکٹ کے ایم ڈی کٹ کو ریکنڈکٹ کروانے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس ہوا ہے تو کیا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا ایم ڈی کٹ ونٹی ٹنٹی فور بھی جو ہے وہ ریکنڈکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں بہت سارے سٹورنٹس جو ہے کمنٹس میں ایسے سوالات پوچھ رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے گریس مارکس کا معاملہ جو ہے وہ کب حل ہوگا تو ان تمام چیزوں کے والے سے اس پیوڈی میں بات کریں گے چلی ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوست جیس کے اپنم ہے کہ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جانب سے جو ہے وہ آنسر کی جاری کی گئی تھی اس میں دو ایم سی کیوز جو ہے وہ ڈلیر کیے گیا تھے اور ان پر پیسز آف جو کمپلینٹ پورٹل جو ایم ڈی کٹ ونٹی 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 فور کے کویسٹن پیپر کو لے کر جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے سٹورنٹس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آنسر کی جو جاری کی گئی ہے یہ یو ایج اس کی جانب سے ایم ڈی کٹ ونٹی ونٹی فور تھی اس میں بہت ساری گلتیاں اور ایم ڈی کٹ میں بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے اوٹ آف سلیبس جن کو اگنور کیا جا رہا ہے تو بہت سارے سٹورنٹس جو ہیں وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ جو سٹورنٹس ہیں اوٹ آف سلیبس یا رونگ کی کے حوالے سے وہ شیئر کر رہے ہیں یہ کچھ سٹورنٹس کا میں آپ کو سکرین شوٹ دکھا رہا ہوں جو انہوں نے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ پوسٹ کیے تھے تو اب بات کرتے ہیں کہ کیا ایم ڈی کٹ ونٹی ونٹی فور جو ہے یو ایج اس کا یہ ریکرڈکٹ ہو سکتا ہے تو اس کے چانسی جو ہیں بہت ہی کام ہے کیونکہ شیز علفکار علی بٹو میڈیکل نیورسٹری کے جو کیس ہوا ہے اس میں بہت ہاتھ تک جو ہے زیادہ جو ہے وہ مس کنڈکس جو ہیں وہ سامنے آئے تھے تو یو ایج اس کے کیس میں ایسا ابھی تک جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور جو گریس مارکس کا معاملہ ہے وہ بھی جب افیشل ریزلٹ آئے گا تو تب ہی حقیقت اس کی پتا چلے گی کہ کتنے جو ایم سی کیوز کے گریس مارکس جو ہیں وہ سٹورنٹس کو ملے ہیں اور وہ اس چیز پر بیس کرے گا کہ سٹورنٹس نے کس کن کوئیسٹنز کے مطلق جو ہے وہ کتنے زیادہ سٹورنٹس نے جو ہے وہ کمپلینٹ کی ہیں جو دس بجے سے لے کر چھ بجے تک دہیس سپٹمبر کو جو ہے یونیورسٹری فیل سائنسز کی جانب سے کمپلینٹ پورٹل جو ہے اوپن کیا گیا تھا انسر کیس کے متعلق تو ریکنڈکٹ کا یونیورسٹری فیل سائنسز ایم ڈی کا ٹونٹی ٹونٹی فور کا کوئی بھی چانس نہیں ہے تو سٹورنٹ اس سوالے سے پریشان نہ ہو اور جو گریس مارکس کا معاملہ ہے وہ فیشر ریزلٹ جو دو سے تین دن میں آ جائے گا تو اس سوالے سے وہ بھی جو ہے معاملہ جو ہے وہ پتہ چال جائے گا تو امید کرتا ہوں دوست آپ کو اوڈیو پسان دے گی تو اس سے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ اس سن پر نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب اللہ حافظ